اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ سے مل پہن سکیں اور اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں نمبر تین اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کسی پیارے کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے آج کا وزیفہ آپ لوگوں کی فرمائش پر ہے بہت پیارا وزیفہ ہے اس کی قدر جانئے گا اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف چلتے ہیں حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیال آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی نے جواب میں فرمایا اگر ایک فقیر اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں آئے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں حضرت علی رستانہ نے فرمایا تب ہی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ جو پہلے سے ہی شیطان ہو تو ان کا پھر کیا کام ہے یہ کتنی پیاری بات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ سناوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لئے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جس پاک کمائی سے ایک خجور کے برابر بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف وہ پاک کمائی کو قبول کرتے ہیں پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لئے پالتے رہتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے یعنی کسی گائیں کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے کہ آپ جب صدقہ دیتے ہو خیرات کرتے ہو اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو وہ اتنا بڑا پہاڑ فطلق کے وہ بن جاتا ہے ذرا سا حلال کیا آپ دیتے ہو آپ ایک رپیہ دیتے ہو ایک خجور دیتے ہو حلال پیسوں کی نا ایک خجور آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو اب اس کا سواب جو اتنا پھیلتا ہے اتنا اتنا زیادہ دن دن بر سواب پھیلتا چلا جاتا ہے تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے ایک خجور ایسے پلتی ہے کہ اب ایک خجور کو لینے وہ بڑی ہوتی 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 ایک پہاڑ جتنی خجور بن جائے تو یہ بھی کام ہے ٹھیک ہے آپ کو آسان درسوں میں میں سمجھاتی ہوں آج جو وصیفہ آپ کے ساتھ پیش کہہ جا رہا ہے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کا ان کو اپنے مسخر کرنے کا آج وصیفہ بتاؤں گی کہ ان کو کیسے مسخر کیا جاتا ہے کیسے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلائے جاتا ہے اپنے پیار میں سے مطلب کہ ان کو اتنا اللہ پاکست آپس میں محبت پیدا کر دیں گے کبھی وہ دور نہ جائیں آسان اتنا نہیں ہے یہ عمل لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے لیکن آپ لوگ اگر کرو گے تو یہ اتنا آسان لگے گا کہ اس سے زیادہ آسان آپ نے کبھی عمل سنا ہی نہیں ہوگا ایک کبوتر کا پر آپ نے لینا ہے کبوتر کا ٹھیک ہے کیا لینا ہے آپ نے ایک کبوتر کا پر آپ نے لینا ہے پس آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں گے ایک کبوتر کا پر لیں گے تو بس آپ نے یہ پاس رکھ لینا ہے سامنے بلکل پاک صاف ہو گندہ نہ ہو کبوتر کا پر نہ اور کوشش کیجئے گا اس کی پیٹ کا نہ ہو اس کے پروں کا ہو اب آپ نے پر لمبا ہو اور صاف سترہ ہو اگر آپ کو ذرا سا بھی اس پر ڈاؤٹ لگتا ہے یا پھر یہ آپ کو لگتا ہے یہ گندہ ہوگا تو پھر آپ اس سے مطلب کہ جب ایک بات یاد رکھیں تکلیف نہیں دینی کبوتر کو آپ نے اس کو جب وہ جھڑتے بار ہونا تو وہ کسی پاک جگہ پہ یا ایسے جگہ پہ وہ گیرا ہو وہ آپ نے لینا ہے اب آپ نے اس کبوتر کے پر کو پتہ کیا کرنا ہے پہلے آپ نے ایک خوشبو تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اب خوشبو کے پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ پڑھنا ہے یہ آپ نے کبوتر کے پر پر جو مطلب کہ آئل لگانا ہے یا آئل لگانا ہے یا پھر تیل لگانا ہے اس کو ہم پہلے دم کریں گے اتر بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مناسب لگے خوشبو والا کو پر آپ پرفیوم استعمال نہیں اس میں کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے آپ نے تیار کرنا ہے دم کر کے کم از کم آپ نے اس کو تین دن میں آپ نے ایک ہزار مرتبہ روزانہ کا پڑھنا تین دن میں تین ہزار دفعہ آپ نے وہ جو اتر ہوگا اس پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے کبوتر کا جو پر ہے وہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لیں اس کے پر بھی پھوک مارتے رہیں اس کے پر بھی پھوک مارتے رہیں تو اول آخر دروشی ضرور پڑھیں وقت جو ہے زوال کا جب ٹائم گزر جائے تب ہی عمل کرنا ہے مطلب کہ زہر کی نماز کے بعد آپ کریں گے ٹھیک ہے زہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے آپ نے اپنے چہرے پر اس کو لگانا ہے